موسیقی اب عذاب سکھلائے جا رہی ہیں احادیث میں آتا ہے کتب سیرت میں آتا ہے کہ اللہ جللہ جلالہ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ آپ محبوب کے قبل قدمائی آپ محبوب کے پاؤں کو چومیں آپ کے ہونٹوں کی تھندک کی وجہ سے ان کو جاگ آجائے تو بات کرنا ورنہ بات نہ کرنا جبریل امین نے ایسا ہی کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہیں فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اِشْتَاقَ اور ایک دفعہ اس موقع کو پر سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاک فرما کر اس میں حکمتیں ہیں ایک حکمتیں یہ ہیں وہ والی چیزیں ڈال دی گئیں کیونکہ سفر تھا آسمانی اور نوری تو اندر وہ چیزیں بھی وہی ڈار دی گئیں جو آسمانی اور نوری چیزوں کو دیکھ بھی سکیں وہاں کا سفر کر بھی سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سینہ چاک کیا گیا اس میں حکمتیں اور نور وہ بھر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق سواری پر سوار کیا گیا اب اس میں بھی تفصیل ہے کہ براق سواری نے کتنا اللہ سے مانگا تھا اور کس وقت دیکھا تھا اور کیا وہ اللہ سے مانگ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی صفت بیان کی وہ اسی طرح سے تھا اور اس کی چمک کتنی زیادہ تھی اور اس کے اوپر تیزی کتنی زیادہ تھی وہ خوبصورت کتنا تھا اس کا کون سا حصہ یعقود کا تھا کون سا زمرت کا تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں جبریل امین بھی آگے چلتے ہیں اور یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے اور فرشتے درود و سلام کہہ رہے ہوتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو لیا گیا آپ کو آج کے جو سردار اور بادشاہ ہیں ان کو تھوڑا سا وہ تصور کریں پھر فرشتوں کو جو ایک فطرت والی پروٹوکول ہے فطرت والا پروٹوکول ہے اور جو احترام اور اکرام ہے اس کو سردار تصور کریں پچھلے دلوں میں وہ شہزادہ سعودیہ کے آیا تو کیا کچھ تھا اب یہ کہ قینات کیا شہزادہ جا رہا ہے اسی ہزار فرشتے دین طرف ہیں اسی ہزار بین طرف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کی صدی چل رہی ہیں موسیقا 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 موسیقا